بات شروع ہوگی یہ مجلس ہے یہاں بیٹھ آپ لوگ اگر اپنی تشریف رکھ لیں گے تو بڑے احسان والی بات ہے یہ مجلس ہے ایتھے کوئی بندہ کھلا آر دے جڑے صرف پڑھنا لے نو آر دے باقی یہاں سے کوئی بھی عام بندہ آتا تو ہر کوئی پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے اور وقت ضائع ہوتا ہے میں نہ ضائع سلوات پڑھنے مل کے بلند آواز دے سارے دن کا پروگرام ہے آپ لوگوں کا اچھا خاصا آپ لوگوں کی ایک محنت ہے وہ پیچھے سے ذرا سی غلطی کی وجہ سے سارے دن پروگرام گرسٹرب رہے تو وہ اچھا نہیں لگتا آپ یہاں کو اپنا بندہ کھڑا کریں بات شروع کریں جناب اجازت ہو تو مصر جناب پنجاب کے بھی نہیں ہے پاکستان کے بھی نہیں ہے مصر جلال پور ہندوستان سے چل چل کے آپ کے اکارہ تک آگئے اور اب یہ آپ کی سماعت فیصلہ کرے گی کہ انہیں اکارہ میں ہی بند کرنا ہے کہ اگے بھی لے کے نال جانے اب یہ آپ کے سننے پہ پتہ چلے گا آپ کی موٹیویشن پہ پتہ چلے گا کہ یہ بات کہا میں دوسرا مصر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں سامین گرامی موشہ لڑا نہیں جاتا بندوں سے کہ مجھے دات چاہیے نہ مجھے ٹیبل توڑنا آتا ہے میں بس مصر آپ کو دے رہا ہوں آپ جیسے بھی سنیں وہ آپ کی مرضی ہے لیکن مصرہ ڈیزرو کرتا ہے کہ کم از کم آپ مسکرائیں ضرور مصرہ پڑھ رہا ہوں یہ مجلسیں یہاں بیٹھو عقیدتیں لے کر یہاں سے اٹھنا تبرک میں جنتیں لے کر جس کے ہاتھوں کے مالک امام حسین ہے جو میرے مولا حسین سے مان کے کھانے پہ عقیدہ رکھتا ہے میرا بھائیہ مجھے دیکھنا یہ مجلسیں ذرا سے ہاتھوں کو کھول کے مجھے آپ کی ہاتھوں کی ضرورت ہے اور آتھ بلند کر کے بھی یہ مجلسیں یہ جگہ بڑی مین ہوندھی ہے یہ جڑی ذاکردیں فرنٹلی جگہ ہوندھی ہے آپ پر سیدھا گف مرنگ واسطے ہوندھی نہیں یہ مجلسیں یہاں بیٹھو عقیدتیں لے گا وہاں تک آ گیا ہر بھی ندامتیں لے گا آپ اپنا ہاتھ اگر بلند کر آپ بھی اگر اپنا ہاتھ بلند کر سکے تو اگر آپ بھی اپنا ہاتھ بلند کر سکے آپ بھی میرے بھائی اب میں گن کے تو کرتا اچھا نہیں لگتا اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے نارے ہی بریہہ بہت اچھے لگتے ہیں آپ لوگ مولا حسین کے ذکر میں ہاتھ اٹھاتے ہوئے ہاتھ بلند کر کے ہر بندہ آخر تک نارے ہی بریہہہ کیا بات ہے کتنا حسین منظر تھا کہ میرے مولا کے نام پہ ہر کسی نے اپنا ہاتھ اٹھایا وہاں تک آ گیا ہر بھی ندامتیں لے اب جس بندے کا کروڑ فیصد یقین ہے کہ جو نیک شریح حاجات ہوتی ہیں وہ یہاں سے پوری ہوتی ہیں وہ یہاں سے کسی کو خالی دامن نہیں بھیجتے عقیدے والے لوگوں سے میری بات ہے یہ جو یہاں ہاں میرے بھائی بیٹھو یہ صاحب آنے ممبر بھی دعا فرمائیں گے پھر پیچھے تک تو چلیں بندے بہر جو پیچھے کھڑے ہوئے ہیں اگر وہ فرشیعظہ کی زینت بنے تو خوشی کی بات ہے وہاں تک آ گئے تو یہ تو یہ وہ جگہ ہے جہاں رسول بیٹھتے ہیں جہاں علیہ بیٹھتے ہیں اب لوگ اگر یہاں تشریف لے آئیں تو کم از کم قیامت کے دن آپ یہ نہیں کہیں گے کہ سولہ نا جب اکارا جو مجلس ہوئی تھی اس میں ہم دریا کے کنارے سے پیاسے واپس سلے گئے تھے اگر اندر تو صریف لے آئیں گے تو بابل علم کی نگری سے فیضی آپ ہو جائیں گے ورنہ اتھے بھی بہت چنگے لگ رہے ہیں میرے مولا ساتھ کا سلام آپ رکھیں میں ایسے ہی خریدار ڈھونڈ رہا ہوں جنہیں کوئی بات کلک کر جائے لیجیے مصرح کو بھول کیجئے یہ بات اس بندے سے ہے جسے یقین ہے کہ یہاں سے ہماری حاجات پوری ہوتی ہیں اب یہ اس کیمرے تک تو مجھے میرے سامنے مل گئے اس سے پچھ سے بھی اللہ کا کرم حد چکے ہی جانگے یہ مجلس ہے یہاں بیٹھو عقیدتیں لے کر یہاں سے اتنا تبرک میں جنتیں لے کر تو ممبر پہ میرے بھائی اعلان کروں وہاں تک آ گیا ہر بھی ندامتیں لے کر کہاں جہاں رسول کھڑے تھے ضرورتیں لے میرے مولا ان حفوں کو سلامت رکھیں میرے مولا ان ہاتھوں کو ہمیشہ اپنی عبض و عمان میں رکھیں ان آوازوں پہ رحم فرمائیں ملکہ نارے ہائے دری وہاں تک آ گیا وہاں تک آ گیا ہر بھی ندامتیں لے کر کتنا پیارہ مشرہ ہے کہاں تک آ گیا جہاں رسول کھڑے تھے ضرورت لیجیے شعر قبول کیجئے اور جہاں یاد آئے وہاں میرے حق میں دعا کیجئے میں تو نہیں پڑھا تھا با خدا اکارہ کوئی پہلی بار نہیں آیا زندگی کی جو یادگار ترین مجالس میرے مولا نے کرم کی ہیں ان میں اکارہ کا نام آتا ہے جو میرے حصرے میں درج ہیں لیکن میرے مولا جانتے ہیں میں نہیں پڑھا تھا اب قبول کیجئے اور جہاں یاد آئے وہاں بھائی کے حق میں دعا میرے قد سے بڑا شعر ہے حضور میرے قد سے بڑا شعر ہے اب یہ بھائی میرے حسنہ نہ بڑھاتے تو شاید میں یہ بات بھی نہ کرتا جہاں رسول کھڑے تھے ضرورتیں لے کر مصرہ پڑھوں جب آیتوں سے نہ ہو پائی شرح صبر حسائے اتنی نفاست مجھے نہیں دکھانی بھائی جان اتنی نفاست سے کام نہیں چلے گا نام مولا علی در بندہ کرانٹار اٹھے ہو سا ہندی قسم میں کوئی علی بات چاہتے تھے کہ ڈلہ بندہ بھابدہ ہی نہیں یار یہ چیز یا چھیڑنا نہیں تھا یا چھوڑنا نہیں ہے یا چھیڑنا نہیں تھا یا چھوڑنا نہیں ہے نہیں کلیزہ پھار سکتا گلے میں اتنی با خدا در دور ہے بول رہا ہوں ساتھ ساتھ بات میرے قد سے بڑی ہے یا چھیڑنا نہیں تھا یا چھوڑنا نہیں ہے علی یہ بات سسکری کے قد سے میرے بھائی بڑا شہر آ گیا یہ مجلسیں یہاں بیٹھو عقیدتیں لے کر یہاں سے اٹھنا تبرک میں جنتیں لے کر وہاں تک آ گیا حربی ندامتیں لے کر جہاں رسول کھڑے تھے ضرورتیں لے کر تو ممبر پہ اعلان کر رہوں جب آیتوں سے نہ ہو پائی شرحِ صبرِ حسین پھر اٹھا تبسوں میں اصغر وضاحتیں لے جو مشکل بات پہ خریدار بیٹھے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے بولو حیدر حیدر آپ جیو میرے آپ جیو میرے میرے مولا پسنان جب آیتوں سے جب آیتوں سے نہ ہو پائی شرحِ صبرِ حسین پھر اٹھا تبسوں میں اصغر وضاحتیں یہ شاعری ہوتی ہے بہا خدا اسی کو شاعری ہوتے میں اکثر ممبر پہ گدارش کرتا ہوں کہ شاعری ہوتا نہیں ہوتی بھی پڑھن تو بات آگیا کہ شاعر ہوئے تھے پیچھے پیچھے پولس ہوئے ایک مصرہ اور سنیے لیجی ایک بات اور سنیے مصرہ پڑھوں کہ یہ یہ موجزہ یہ موجزہ سرِ مقتل دکھا دیا جائے آپ مصرے کا چلن دیکھ رہے ہیں اس میں کتنا بڑا چیلنج کیا جا رہے ہیں آپ مصرے کا لہجہ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کتنا بڑا چیلنج ہو رہے ہیں یہ موجزہ یہی داد ہے بہ خدا یہی داد ہے اور یہ ایک آپ کے چہرے کے تاثرات یہ حیرانی والے یہ پورا مجمع کھڑا ہونے سے زیادہ میرے لئے بہ خدا ویلیو رکھتے ہیں یہ داد مجھے ایسا سامنے چاہیے یہ موجزہ یہ موجزہ سر مقتل دکھا دیا جائے کیا گلے پہ تیغ ہو اور مسکرہ دیا جائے جوانی مانے میرا بھیرا جوانی نصیب ہو بھی یہ موجزہ سر مقتل دکھا دیا جائے یہ بات ہے یہ موجزہ سر مقتل دکھا دیا جائے کیسا موجزہ میرے بھائی مجھے دیکھئے گا گلے پہ تیغ ہو اتنا بڑا مصر ہے یار کیسا موجزہ دکھایا جائے گلے پہ تیغ ہو میرے شیعہ سننی بھائیو وہ اللہ وہ امام حسین علیہ السلام کا بھی اللہ وہ مولا علیہ السلام کا اللہ وہ سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی اللہ وہ اتنی عظیم ہستی جسے علی سجدہ کریں اور جسے علی سجدہ کر کے فخر محسوس کریں وہ اللہ ہے اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں معذرت کے ساتھ وہ اور زبانیں ہوں گی ہم ویسے ذاکری نہیں ہیں بھائی خدا خدا ہے وہ علیہ السلام کا بھی خالق ہے ارے جس کی بارگاہ میں علیہ السر سجدہ میں خم کریں اعتبار ایک مندہ دا بندے انہوں کوٹل ہوئے نہ تھا دو مہینے وہ دی ہیرو گیری نہیں مکنی کہ میں کر لینے دا ہمارے نے اسلام کی ستاسی جنگیں لڑیئے میرے مولا علیہ نے 87 وارز اور ستاسی جنگیں صرف لڑی نہیں ہیں لڑکے جیتی ہیں لڑی نہیں ہیں لڑکے جیتی ہیں جملہ میرے مولا نے خابر بھائی نہیں کہا ستاسی جنگیں جیتنے والے بادشاہ نے کچھ نہیں کہا لیکن جس وقت سجدہ میں ضرب کھائی تب اعلان کیا علی آج کامیاب ہو گئے وہ وہ علی علیہ السلام کا اللہ وہ امام حسین کا اللہ جس کے خزانے میں کمی کوئی نہیں جو دس دنیا دیتا ہے جو ستر آخرت دیتا ہے وہ اتنا کریم اللہ میرے بھائی کیمرمین مولا کا واسطہ ایک بار اس کیمرے کو پھیرنا مجھے وہ بندہ بتائیے جو اپنا ہاتھ نہیں اٹھاتا آپ ایک علی کے باس دیکھ رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں میں لکھوں اسکری وار کے پھینک دور میں کہتا رہا ہوں کہ مصرے کا حق ادا نہیں ہوا وہ اتنا کریم اللہ اب شیر سنیئے یہ موجزہ سارے مقتل دکھا دیا جائے یہ موجزہ سارے مقتل دکھا دیا جائے گلے پہ تیغ ہو میرے بھائی فرنٹ والو اور مسکرہ دیا جائے تو ممبر پہ اعلان کر رہوں حسین حسین سجدہ آخر میں ہو گئے مصروف خدا کو فکر ہے بدلے میں کیا دیا جائے جو نہیں بولا وہ نہیں سمجھا آئے ہی نہیں خدا کی جس کے ہاتھ ہوگا مالک حسین ملکے بولو نارا حدری حسین سجدہ آخر میں ہو گئے مصروف خدا کو فکر ہے بدلے میں کیا دیا میں یقین جانے کبھی ارادہ تو نہیں کرتا لیکن میں کیا کروں میں ان مصرو پہ پہنچتا ہوں مجھے شہید موسیٰ نقوی یاد آ جاتے اور اس وقت جہاں پر جب میں آخری مجلس بھی پڑھ کے گئے ہوں تو میں شہید موسیٰ نقوی سب کا بڑی ڈیٹیل سے ذکر کر کے گئے وہ یہیں کا خطاب ہے ہم ایسے سادہ دلوں سے حجاب کیسا یہ سرکار قائم کی بارگاہ میں منقبت ہے شہید موسیٰ نقوی کی جیسے دنیا غزل سمجھتی ہے اور یہی کمال ہے کہ آپ ایسا لکھیں کہ دنیا جج نہ کر سکے شہید موسیٰ نقوی کے دو مصرے سنیئے فرماتے ہیں چار مصرے سنیئے فرماتے ہیں ہوا کا لمس جب اپنے کیواڑ کھولتا ہے تو دیر تک میرے گھر کا سکوت بولتا ہے سنا ہے زلزلے آتے ہیں عرش پر موسن کہ بے گناہ لہو جب سنا پہ بولتا ہے جاگو ایٹی بھی سویر کوئی نہیں کرما زبان کے ساتھ دل کالا کہ بے گناہ لہو جب زبان کے ساتھ دل بولا اللہ میں عرفان اذر عبدی کا ایجاد کرتا نہ رہا یہ ان کی تخلیق تھی اور اس وقت پوری دنیا میں پوری دنیا میں پاکستان ہندوستان آسٹریلیا دار السلام افریقہ تک وہاں تو وہ شیعہ آباد ہیں جو چار چور سو سال سے پانچ پانچ سو سال سے برے صغیر واپس آئے ہی نہیں آئی تک وہاں پر بھی سب سے معروف نارہ یہی ہے زبان کے ساتھ دل بولا میں آپ کو دو سے چار باتیں مولا علیہ السلام کی یامت کی سناتا ہوں کھول کے تو میں نے جنابی علی اسکر کا وہ مضمون رکھا تھا لیکن اب محول ایسا ہے کہ میں آپ کو تیرہ رجب کے حوالے سے دو چار مزدار سی باتیں سناتا ہوں اور پھر اس کے بعد آپ کو سلام کرتے ہیں اور یہ آلی مدد ورنہ میری ابتدا تو جنابی علی اسکر سے ہی تھی سامین اگرامی رجب کا مہینہ منائجہ جشن مولا علیہ دے کچھ دن کا ہم کوئی نمی گالتہ نہیں کرتا زاکرہ دے غصر جتا ہی بیٹھے دوسرے یہ تیرہ رجب ابھی گزری ہے سرکار مولا علیہ السلام کی یامت ابھی گزری ہے ابھی تین دن ہوئی ایک ایسے بادشاہ کی یامت کا مہینہ جس کی ماں کے قدموں کی دھمک کو کعبے کی دیوار پہچانتی کتنا پیارا جملہ تھا ایک ایسا بادشاہ ایک ایسا بادشاہ جس کی ماں کے قدموں کی دھمک دل لگتا ہے خدا کی قسم جملہ کہنے کے لئے جس کی ماں کے قدموں کی دھمک کو کعبے کی دیوار میں جب بھی کوئی انتخاب والی بات کرتا ہوں خدا کی قسم مجھے یہاں سے کوئی وکری خیرات ملتی ہے یہاں سے جو بھی بولے ان کا شکریہ میں ایک اور حسین جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں جس کی ماں کے قدموں کی دھمک کو بلکہ ہر بندہ ایک بار اپنے اندر درست ہو کڈی لارڈ نال میں کڈی سوادی گلتوڑتنی چاور کر رہا ہاں ایک بار تو ہر بندہ اپنے ضمیری میں جھانک کر سوچے کہ عظمت کی کس بلندی پر فائز ہوگی وہ ماں جو اپنے گھر سے خدا کے گھر کی جانب ابھی چلی ہی تھی اس کے چند قدمین کی چاپ کو محسوس کر کے اللہ کے گھر کی دیواروں نے آپس میں مشبرہ کر لیا کہ اب آگے ہمیں کیا کر لیا آئے آئے یہ حق ہے یہی تو ہٹ کے زننے کا آپ سمجھنے میں تھی رجب کیوں آیا وہ ماں کیا ہوگی جس کے قدموں کی چاپ کو محسوس کی اور خدا کے گھر کی دیواروں نے آپس میں مشبرہ کی کہ اگلا اقدام جتنی دیر مولا علی علیہ السلام کی آمد پڑھتا رہوں کوئی بے شک مجھے دعات نہ دے میں خود کہہ رہا ہوں لیکن جتنی دیر مولا علیہ السلام کی آمد پڑھوں جملہ مکمل ہو تو آخر سلے کے یہاں تک ایک مسکرات کی لہر آئے مجھے مسکرانا چاہیے ذکر مولا علیہ کا اب بندہ علی ابن ابی طالب کے ذکر میں بھی نہ مسکرائے پھر میں کہتا ہوں مسکرات کس کام کی ساری دنیا تمام زیست خدا کی قسم مرجائی ہوئی مسکرات رہے اکربندہ امیر المومنین کے ذکر میں نہ مسکرائے اور میں نے داد کی تو چلے آپ کو کہہ دیا کہ آپ نہ دیجئے نہ دیجئے گا میں مسکرہات اس لیے مانگ رہا ہوں کیونکہ ذکر مولا علیہ کی آمد کا کر رہا ہوں اور میں ان کیمروں کی موجود میں جانتا ہوں انہیں سنت برادران بیٹھے ہیں میں اپنے بھائیوں کو ساتھ ملا کر کہہ رہا ہوں یقین کیجئے امام حسین کے ممبر کے تقدس کی قسم کھا کر علیہ باس اسکری کہہ رہے ہیں اسلام کے دامن میں بڑے بڑے ایونٹس آئے ہیں لیکن تیرہ رجب جیسی نہ کوئی خوشی ہے نہ کوئی آمد ہے نہ اس سے پہلے ایسا موقع آیا نہ اس کے بعد ایسا موقع آیا رکھئے میرے سر پہ قرآن یہ تیرہ رجب اتنی بڑی خوشی ہے کہ اس تیرہ رجب کو علی کو لینے کے لیے کعبے میں وہ نبی گئے ہیں جو کبھی قرآن لینے بھی نہیں گئے تاریخ قواہ ہے میرے آقا جہاں ہوتے تھے وہاں جبرائیلی امین خود آتے گالاگلی کریے انکل جی دعا فرمائندے پہ ہونا میرے حق کے تھے پکی گالے لیجیئے آپ قبول کیجئے اور جہاں یاد آئے وہاں بیٹے کے حق میں دعا کیجئے گا جملہ قبول کیجئے میں کہتا ہوں اندر سرشار ہو جائے گا یقین کیجئے میں نہیں جانتا آپ شیعہ ہیں یا میرے اہل سنت بھائی ہیں میں پہلی بار آپ کی زیارت کروں آپ جو بھی ہیں میرے لیے قابل عزت اور قابل احترام ہیں اگر شیعہ ہیں تو بھی ٹھیک اگر اہل سنت ہیں تو بھی ٹھیک کوئی لڑا یا لی گالی نہیں سرکار کم ایک چھوٹا جا کرنا ہے جس طرح گھر واپس جا ہونا تو اپنے محلے دی جڑی مسجد دینا او دے پیش امام دے سیرتے رکھنے ہیں قرآن تو انہوں کہنے ہیں میں نہیں پچھ نہیں رہا کہ تسی شیعہ ہو یا میرے سنی بھی رہا ہو لیکن کم میں کرنے ہیں کہ او دے سیرتے قرآن رکھ کے کہنے ہیں کہ اکاڑے ساڑھے شہر مجلس ہوئی سی ایک ذاکرہ جنہوں علی عباس اذکری کہنے دینے تھے وہ آیا سی انہیں دیر لمحی مجلس پڑھی سی لیکن ایک گالوں نے سوال کی تا سی یا مولانا صاحب اپنے علم دے میں آفتے میں جواب دےو نہیں تے میں دسوالی کس بادشاہ دنائیں نہیں سمجھ لگی جو ہجرت کی ایک رات رسول کے بستر پہ سو کے اللہ کی مرضینا خرید لے وہ تین دن کعبے میں رہنے کا کیا لے گا بیٹھا ہے اگر کوئی مشکل بات کا خریدار تو اپنے ہاتھ اٹھائے اگر کوئی مشکل بات کا خریدار بیٹھا ہے میرے مولا کا نام پہ ہاتھ اٹھا کے نہ رہے ہائے بری ایک رات ہجرت کی اس نے رسول کے بستر پہ گزار آگے چلیں اس سے بھی آگے چلیں آپ ایسے چلتے رہے ہم خدا گوائے آپ کو محراج ہو جائے گی میں کہتا ہوں چلیے میرے ساتھ پہ ہم سفر رہو اور مل کے باب مدینہ تلعلم کی نگری پہ نظران عقیدت کے طور پہ اپنی اپنی پیشانی کو خم کرتے ہیں لیجی اب اس سے آگے چلیے ہم سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ یہ موقع تھا کیا یہ سینیریو ہے کیا یہ مقدمہ ہے کیا بارہ رجب کا دن ڈھلا اور تیرہ رجب کی شب آئی اب سنیے اگر مجھے موٹیویشن دیئے تو پھر سنیے ہوا کیا تاریخ کہتی ہے مقدمین نے لکھا آفتابِ آلمتاب مغربی گھاٹیوں میں غروب ہو رہا تھا خطبہ کو سننے والی علماء کو سننے والی عدب دوست علم دوست لوگ بیٹھیں میں آپ کے امتحان لیتا ہوں آفتابِ آلمتاب مغربی گھاٹیوں میں غروب ہو رہا تھا عروض سے شب اپنے حجرہ مغربی سے نکل کر فضائے عالم میں گلگشت کر رہی تھی چاند اپنے ہنڈولے میں ہج کو موسیقا موسیقی